بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ اس کی ابتداء کے لئے کوئی وقت ہے جسے شمار میں لائے جا سکے نہ اس کی مدد ہے جو کہیں پر ختم ہو جائے اس نے مخلوق کو اپنی قدرت سے پیدا کیا اپنی رحمت سے ہواوں کو چلایا تھر تھراتی زمین کو تھر تھراتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی مہیں گار دی دین کی ابتداء اس معرفت ہے کمالِ معرفت اس کی تصدیق ہے اور کمالِ تصدیق توحید ہے کمالِ توحید تنزیہ اخلاص ہے اور کمالِ تنزیہ اخلاص یہ ہے کہ اس سے صفتوں کی نفی کی جائے کیونکہ ہر صفت شاید ہے کہ وہ اپنی محصف کی غیر ہے اور ہر محصف شاید ہے کہ وہ صفت کے علاوہ کوئی چیز ہے لہذا جس نے ذاتِ الہی کے علاوہ صفات مانے اس نے ذات کا ایک دوسرہ ساتھی مان لیا اور جس نے اس کی ذات کا کوئی اور ساتھی نہ مانا اس نے دوئی پیدا کی جس نے دوئی پیدا کی اس نے اس کے لئے جزب نادرالہ اور جو اس کے لئے اجزاء کا قائل ہوا وہ اس سے بے خبر ہوا جو اس سے بے خبر رہا اس نے اس سے قابل اشارہ سمجھ لیا اور جس نے اسے قابل اشارہ سمجھ لیا اس نے اس کی حد بندی کر دی جو اسے محدود سمجھا وہ اس سے دوسری چیزوں ہی کتار میں لے آیا جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز میں ہے اس نے اسے کسی شئے کے زمین میں فرض کر لیا اور جس نے یہ کہا کہ وہ کسی چیز پر ہے اس نے اور جگہ اس سے خالی سمجھ لی وہ ہے خواہ نہیں موجود ہم اگر ادم سے وجود میں نہیں آیا وہ ہر شئے کے ساتھ ہے نہ جسمانی اتصال کی طرح وہ ہر چیز سے علادہ ہے نہ جسمانی دوری کی طرح نہ جسمانی دوری کی طور پر وہ فعل ہے لیکن حرکات والا کا مطابق نہیں اور وقت بھی دیکھنے والا تھا جبکہ مخلوق میں کوئی چیز دیکھائی دینے والی نہ تھی وہ یگانہ ہے اس لیے کہ اس کا کوئی ساتھی ہی نہیں ہے کہ جس سے وہ مانوس ہو اور اس سے کھو کر پریشان ہو جائے اس نے پہلے پہل حل کو اجاد کیا بغیر کسی فکر کی اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہمیں شکر کی توفیق عطا فرمائے آمین ملتے ہیں نیکس ویڈیو بے اپنا حیال رکھئے گا اللہ حافظ